ہولی پرکو ساکوشل سمپن کرانے کے لئے گورکنات تھانے پشانتی اور صدباؤنا سمیتی کی بیٹکز ہیو گورکنات پرمین سنگھ کے عدیشتہ میں سمپن ہوئی بیٹک میں تھانہ پر باری گورکنات کا علاج پتی سنگھ ایس ایس آئی راج پرکاش سنگھ سہیت آنی اسپیکٹر تتھا پیس کمیٹی کے سدش شاکر حیلی سلمانی ویجے کمار شیروازتو پارشد رادہ شیام راوت بریجیس سنگھ اجائے اجہہ سنجے یادو سہیت آنی سدس موجود رہے بیٹک میں ہولی پرکو ساکوشل سمپن کرانے پر چرچہ کی گئی تتھا کہا گیا کہ ہولی پرکو بینہ بیدباؤ کے ساتھ آپسی بھائیچارے کے ساتھ منائے اپنے سمبودن میں سی او گورکنات پرمین سنگھ نے کہا کہ اچار سنیتہ لاغو ہے ایسے میں ہولی پرکو ساکوشل سمپن کرانے میں اپنے دائیتیوں کے ذمہ داری کے ساتھ نروحان کریں جس سے تیوار میں کوئی خلل نہ پڑھنے پائے اپنے آرام سے جا کر کے اسے اپنے دائیتی کہ کہیں پر کوئی بیواد نہ کریں ہولی کا دہن ہوتا ہے اور ٹھیک لچمندارنگ صاحب کے سامنے ہی ہولی کا دہن افصال ہے سنچھیپ میں بتائیے گا کہ اس وقت آپ کی کیا بے سلمانی جی آدرس تھانا گورکنات کے اندر ایک صدبہ نواغت تھانا جکس ہمارے سمککش آپ کے سامنے اپسٹت ہے پرمپرا یہاں کی نرسنگ بھوان کی رتھیاترہ جو پورے مورک مہراج جی کے اگوائی میں گھنٹا گھر سے لے کر کے ہر جگہ کو یا اپسٹت دست آتا ہے آپسی بھائی چارہ اور یا انوٹھی مجھورا کی دھاگی جو اپنے آپ میں گورک پور ایک اپنے مہدکون اپنی چھاپ کو چھوڑتا ہے ہماری قانون پر اوستار بڑے ہی سکری دھنسے بھومی کارے پاڑتی ہے یہ اگر جو پتا کرے کہ ہم جو ہے ایک پھرورا کے روح پر کس طرح سے اسطب کے سطب کی بھی اور کس طرح بھرائیوں پر اچھائیوں کی جیت ہمارے دیس میں ہوتی ہے سجنوں اتنا ہی بول کر کے میں آپ سکھ کے پرتی پور کے ورثوں میں محلہ پورانا گورک پور میں سرجی منڈی کے نکر سرجی منڈی کے پاس کوئی دہا ہے جہاں ایک ویکلپی ایدے کی دیوار اٹھائی جاتی تھی اور آپ دیکھیں چاہے وہ ہندو وہ مسلمان وہ سکھ وہ عیسائی ہے اگر لاغرک پولیس میں ہے اگر رنگ پر بھی جاتا ہے تو ابھی اپنا خوشی پروت اس کو سرکار کرتے ہیں جبکہ وہ ورثی میں رہتے ہیں تو میرا ایک ہی نیویزن ہے کہ ہمارے گورتنام سرکیل کہ جو سیوہ صاحب ہم تو پروانچر کے سب سے تیزتر رہا ہے دکاریوں میں ضرور کی گنتی رکھتے ہیں ان کے نیتریتوں میں جو بھی ٹیم ہیں جس میں بھی تھانے ہیں جو بھی ٹیم ہیں ان لوگوں نے اب تک سارے تے وہاں جتنے بھی تے وہاں ہم لوگوں کے چھیتر میں پڑھے ہیں ان لوگوں نے اتنا بڑھیاں سے اتنی چنستی اور خورتی سے بیوستائیں بنایں کہ کہیں بھی کوئی بھی ایک بھی طرح کی بھتگی ہمارے گیاں سے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہیں کوئی بتمیزی نہیں ہوئی کہیں کوئی بھتگی نہیں تیوہار بتمیزی اور بھتگی کے لیے نہیں ہوتا ہے تیوہار خشیق مانے کے لیے ہوتا ہے تو ہم ہولی کا رنگ اگر جو ہمارے دامن پر ہمارے کپڑے پر ہمارے کورتے بھی پڑ جاتا ہے ہم بھی کہیں گے یہ ہندوستان کریں گے یہ پیار کریں گے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر محمد صاحب جب مکہ میں نکلا کرتے تھے مگر وہ سمر کرتے تھے وہ بیمار پڑ گئی تو اس کا حال چال پوچھنے جاتے ہیں اگر جو آپ پیغمبر محمد کے ماننے والے ہیں تو اگر جو پیار کرن ہولی کا کسی بھائی نے پھیک دیا تو اس کو معاف کرو گھلے لگاؤ یہ تو ہے پیار یہ ہے تو اسلام سانتی اور اگر جو آپ ہیں کہ نہیں صاحب اسلام خطرے میں ہمارے اوپر رنگ پڑ گیا ہرا پڑ گیا پیرا پڑ گیا تو یہ بات پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر کویا پھیکا گیا تو انہوں نے صبر کیا ارے تمہارے اوپر پہ ایک لال رنگ ایک ہرا رنگ ہی پھیکا گیا بھائی اگر جو ہم جنپریہ کالونی سے گجرے یوں کہ اندر گوھر صاحب کا لڑکا ہمارے اوپر رنگ پھیک دے تو کیا ہم ناراج ہو یا نہیں پیار کرنگ ہے اس لیے ہم ہر بھارتی ہیں مسلمان سے یہ گجاریس کرتے ہیں کہ رنگوں کے تہوار میں جس گلی سے گجرو اگر جو کسی نے پھیک دیا تو بتائی دو کہ ہمارے بھارت کا پیار کا رنگ ہے ہم لوگوں نے کئی بار برگا پوزہ دیپاولی محرم عید منائی گوڑکنات کھلی ستھانے کا جو پریوار آپ لوگوں کے سانتیس ورچہ کے لیے ہمیشہ کٹیپا جرہا ہے میں دوبارہ انہی باتوں کو بہت سنسیت میں دورانا چاہتا ہوں کہ جو ایک من میں بات لئی ہم لوگ یہاں گوڑکنات میں جب لوگوں نے جوائن کیا تو یہ تھا کہ بہت ہی سامردائی اور بہت ہی بھی تناؤ خون جس بنا ہے اور یہاں پہ سیوہاروں کو نکالنا ایک اپنے آپ میں چنوٹی ہے مجھے کبھی اس چنوٹی کا احساب نہیں ہم نے دیکھا سیاجینگر میں کچھلی بار محرم کے سمجھ ہم گئے ہوں یہاں تک کی جو پچھلے ورس بھولی منائی گئی میں تبھی یہاں پہ تھا اور میں یہاں آیا تک نہیں کم لگاتار ہم خون سے سمپرک میں رہیں آپ لوگوں کے اور آپ لوگوں کے مازم سے جگہ جگہ کی کنزلتا جھانے کو اور ہم لوگوں کو پراغت ہوتی رہی مجھے جس ورس بھی پورا بسواس ہے اور اس بات کو کہنے میں کوئی گوریز نہیں ہے کی سانتی بیوسترہ یہاں جتنے گرمانے وقتی بیٹھے ہیں صرف آپی لوگ کے کندھوں پہ اپنے حساب سے پولیس بھولی کا دہن میں جہاں جہاں بھولی کا دہن ہوتا ہے وہاں پہ ڈیوٹیاں لگائے گی ویسے موبائل دستہ دمتا ہے جو ہلکا وار چوکی وار کم تکم دو دو دستے ہم نکالتے ہیں تو دوران ہم اس بات کو مان کے ڈیوٹی کرتے ہیں کہ ہمیں چوبیس بھنٹے ڈیوٹی کرنی ہم عجین اگر پہ بھی ڈیوٹی کرتے ہیں ہم احسان اللہ کے گھر کی بھی اس وقت حفاظت کرتے ہیں اس طرح سے کل بارہ یا تیرہ جگہ ہماری اسٹیٹک ڈیوٹیاں بھی رہتی ہیں عجین اگر میں جو کارکرم ہوتا ہے اس کے علاوہ انجھ جتنے بھی سمیدن سیل اشتران جو پولیس کے دستگیت مہتبون ہیں وہاں بھی سیسے ڈیوٹیاں بھی لگائی جاتی ہیں لیکن جیسا کہ محرم میں میں نے دیکھا کہ جب تک آپ لوگ آگے بڑھ کے نہیں آئیں آپ لوگ چیزوں کو لیڈ نہیں کریں گے جب تک کوئی بھی ویوشتہ بہت دن تک یا بہت سمیت تک یا کسی دن پر سچاؤ روپ سے نہیں جل سکتے تو میرے آپ لوگوں سے یہی گجاریس ہے کہ آپ لوگ اس دن نکلیں جھروں سے باہر نکلیں آپ لوگ جنپریے بھی ہیں جننیتا بھی ہیں گرمانے بھی ہیں آپ لوگ جب نکلیں گے ماحول کو سمجھیں گے کیا چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے کیونکہ چناؤں کا بھی ماحول تو ویشتہ ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں آجار سہیتہ کو پالن کرتے ہوئے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو بھاوئے اس میں آکے جو کسی یہ ویشتہ پارٹی ویشتہ کے روپ میں ہم وہاں پہ اپنے تیوہار کو اس رازنیتک شرنگ سے ملا دیں تو میرا آپ لوگوں سے یہی آگرہ ہے کہ ابھی سے کیونکہ سمجھیں بہت کم ہے دس دن بچا ہے ماحول کو سمجھیں بھاپی ہے جو بھی جانکاری ملتی ہے وہ ہمارے بیس جو نئے تھانا بیس مہدے آئے ہیں اور سینئر سب انسپکٹر جوائن کیے ہیں یہاں راج پرکاس سے تو یہ امدھو کے ساتھ ایک نئے عمر کا کامبینیشن یہاں پہ رکھا گیا ہے یہ چناؤں کو دیکھتے ہوئے تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کچھ سنگیان میں آ رہی ہے تو آپ ایک بار پھون کر کے جرور عوض کریں آجر کرنے کا پیاس کرے گا یا سانتی گرسطہ کو بازیت کرنے کا پیاس کرے گا تو پولیس اپنے بلکس سخت رویئر سے کارے کرے گی جیسا کی اپلوک دیکھتے ہیں